بائیس یہاں پر میرا مالک نے نچانک کتنے دن سے مجھے کھانا بھی نہیں دیا کھانے کو اور مجھ سے کب سے کام کرائے جا رہا ہے اور یہاں پر میرے مالک بہت ہی سادہ امیر ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا وہ اتنا پیسے کا کریں گی کیا ایس تو مزائی آگیا لوگوں سے پیسے چرا کر کوئے کیڑے چپ چاپ کام کرتا رہے اب سمجھ آگیا ہے اپنی ایج کو کروڑوں سال میں بدلنے کا میں دنیا کا سب سے ہی زیادہ خطرنا گوڑ کا زیادہ ایج والا سوٹ لے لوں گا ہا 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 ایک منٹ کائس میرے مالک اتنا سارا گوڑ لے کر کہاں جا رہے ہیں ہلو مالک جی کچھ کھانے کو دیجئے کیڑا تجھے کھانے کو نہیں ملے گا ایس دے گا کتنے برے ہیں میرے مالک میرے آج میں پیچھا کر کے رہوں گا پتھا کر کے رہوں گا یہ تنا سارا پیسے کا آخر کا کرنا کیا چاہتے ہیں کیا پتہ اس میں میرا بھی کچھ فائدہ ایک منٹ کائس یہ کہاں پر آ گیا میار میں تو ایک سال کا بچہ ہوں اور میں یہ کتنی خطرناک جگہ پر آ گیا میرا بچہ کیا چاہیے ترکو میرا کو یہ سارا کا سارا پورٹل چاہیے میں نے سنا ہے اس پورٹل سے دنیا کی سب سے زیادہ ایج بڑھا ہی جا ستی ہے دلگل سائی کا بچہ تیری جتنی کابلیت ہوگی اتنی زیادہ تو اپنی ایج بڑھا پائے گا اور ایلیمنٹل گوڈز کی پاہو لے پائے گا باقی یہ گول میرا ہوا میں تو چلتا ہوں نہیں نہیں ریمپ کراؤں گا مجائے گا بچہ یہاں پر ڈاکٹر مکسٹ نے لیٹرلی میں اتنے سارے گولڈ میں میرے مالک کو ایک پہیاں بیچ دیا جس میں سے تھوڑا بہت دھوہا نکل رہا ہے ایسا کیا ہے اس ٹائر میں جو میرے مالک نے تنے زیادہ پیسے لے کر خریدا ارے واہ کافی زیادہ خطرناک ہے یہ پورٹل کسی اور کو نہیں دوں گا چلو ایک کام کرتا ہوں اس کے اندر جاں ارے میں تو اللہ فادر گوڈ ہلک بن گیا ایک منٹ کائز میرے مالک کی ایج پہلے 32 years ہی ابھی یہ 60 years کے ہو چکے ہیں اور یہاں پر یہ پہلے سے پاپل بھی ہو گئے ہیں چلو ایک اور بار جاتا ہوں ارے پاپرے اس بار تو یہ ڈائیمنڈ گوڈل بن گئے اور ان کی ایج دیکھئے پورے 120 سال ہو چکی ہے کیا بات ہے میں تو پاپل پہ پاپل ہوتا جا رہا ہوں جرا ایک اور بار جا کرتے ہوں کیا پتہ اس بار اور بھی زیادہ خطرنا ہو جاؤں کائز میرے مالک کو دیکھئے یہ تو پاپل پہ پاپل ہو رہے ہیں اور یہاں پر ان کی ایج اور زیادہ بڑھنا جائے گئے یہ تو بہت دکت ہو جائے گی اب تو یہ مجھے مار نہ دیکھئے اوہ مائی گاڈ کائز دیکھئے میرے مالک ایج بارہ لاک سال ہو گئے کیا بات ہے میں تو آئیز گوڈ ہلک بن گیا یہ رہی میری پاپل مجھے یہاں پر اپنے مالک سے پچھنے کے لیے ان سے بھی زیادہ ایج والا سوٹ لینا ہوگا اس پورٹل سے لیکن کیسے پہلے میرے مالک کو جانے دیتا ہے پھر بعد میں میں بھی پورٹل کا استعمال کر لوں گا چلو ایک اور بار اندر جاتا ہوں کیا پتہ اور بڑھ جاؤں میں تو ڈیڑھ سو کروڑ سال کا لاوہ گوڈ ہلک بن چکا ہوں کائز میرے مالک کو دیکھئے یہ تو ڈیڑھ سو کروڑ سال کے ہو گئے موت ہو گیا اب میں پیچھے نہیں اٹھوں گا مجھے بھی یہاں پر اپنی ایج بڑھانی ہے کائز آپ پلیل چل دی سے لائک بٹن دبا دو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دو گا یہاں پر میں اپنی ایج بڑھاؤں گا اے تو یہاں کیسے آ گیا اے نہیں ہے کتنا برا مارا کافی مزا آگا اس کو بیٹ کر مر گیا ہوگا گائز پلیل میری مدد کرو مجھے میرے مالک سے بچاؤ پلیل لائک کر دو ویڈیو اور کر دیا ہے تو تینکیو سو مچ اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اگر نہیں کیا ہے تو دوستو میں پھر سے یہاں پر کوشش کرنے چاہ رہا ہوں اگر میں کابل ہوا تو یہاں پر ضرور میری ایج بڑھے گی گائز میرے مالک چلے گے ان کو لگتا ہے کہ میں مر چکا ہوں لیکن میں مروں گا نہیں میں تاکت بر بنوں گا ارے واہ گائز ایک منٹ نیکید میں کون سا حلک بنا ہوں مجھے تو پتا بھی نہیں ہے ایک منٹ گائز میری ایج بھی دیکھئے ایک سال سے میں سیدھا پچپن سال کا ہو گیا اور یہاں پر میری پوری بوری ایسا لگتا ہے جسے گولڈ سے بنی ہو گائز یہ کام کرتا ہے ہم نے پاور سے ایکٹیویٹ کرتا ہے پتا چلے گا کہ میں کس طرح کی پاوری ارے واہ میں یہاں پر دوستو جب چاہوں تب مٹی کا سونا بدل سکتا ہوں آئیز واہ میرے پاس تو ادبوت پاور ہے لیکن مجھے اتنے پر ہی نہیں رکنا میں یہاں پر اس پورٹل کا استعمال کر کے اپنی ایج اور یہ کون ہے کافی نیند آ رہی ہے سو جاتا ہوں بہت مزا آ گیا ایک منٹ گائز یہ کون آ گیا یہ تو ہردھ گوڈ ہے ارے یہ یہاں پر کیوں آئے ارے اردھ گوڈ جی ہٹو اوہ نو میرا پورٹل کہا چلا گیا گائز وہ پورٹل تو میری ایج بڑھاتا لیکن یہاں پر یہ اردھ گوڈ کہاں سے آ گیا گائز مجھے اردھ گوڈ کو راستے ساتھ آنا ہوگا لیکن پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ اصل میں کہیں پورٹل ٹوٹ تو نہیں گیا اوہ نو یہ کیا ہو گیا یار اچھا کہاں سا میری ایج بڑھتی ایک منٹ گائز یہ رہا ہو جاد ہوئی پورٹل لیکن یہ اردھ گوڈ کے لٹرلی میں باڈی کے اندر گز گیا ہے مجھے اردھ گوڈ کو یہاں سے اٹھانا ہی ہوگا ایک منٹ گائز یہ تو ایک بلڈوزر ہے مانا گیا ہے یہ بھاری سے بھاری سمان کو اٹھا دیتی ہے کوئیس میں اردھ گوڈ کو اٹھانے ہی کوشش کرتا ہوں پلیز بلڈوزر جی میری مدد کرو مجھے یہاں پر اپنے آپ کو ایک ہائی لیول کا ایج ہلک سوٹ لینا ہے کمون ارے پاپرے یہ کام پر پہنچ گیا یہ کام نہیں کر رہا ہے ارے پاپرے دوستو یہ بلڈوزر تو یہاں پر اردھ گوڈ کو ہلا تک نہیں رہی ہے مجھے یہاں پر کچھ کاغڑنا ہوا اگر مجھے یہاں پر کچھ بومب مل جائے تو میں اردھ گوڈ کو لٹرلی میں ڈڑا کر یہاں سے بھگا دوں گا اس کے لئے مجھے یہاں پر ملٹری بیس کی چھانبین کرنی ہوگی کیا پتا ارے پاپرے بارکردار یہ بہت کاترنا کانٹا ہے اگر کسی گوڈ کے پیر میں بھی لگ گیا تو اس کو بھی درد ہوگا وہ ناچ جائے گا کاتم ہو جائے گا ارے اس کا تو بہت ہی زیادہ دام ہوگا مارکیٹ میں مالک ملکل سائک ہے ہمارے لاوہ گوڈ جی آئیں گے ان کے لئے میں نے یہ بنایا ہے وہ اس کو استعمال کر کے اپنے دشمنوں کو رانے کے لئے اگر یہ وعلہ سپائک مطلب کانٹا مجھے مل جائے تو میں ارث گوڈ کے یہاں سے پہا دوں گا ارے کون مارا میرا سائنٹس کو پاہ یہ لو ارے پاپرے ارے لو کبھی بوس کو کول لگاتا ہوں یہ لے ارے آن نکلو یہاں سے میں نے یہاں پر ان دونوں سائنٹس کو بے ہوش کر دیا ہے یہ تو یار میرے مالک مطلب لابا گوڈ کے لئے کام کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میرے مالک واپس آئے مجھے طاقتور ہونا ہوگا کہ اس دیکھئے یہ کانٹا میں نے لیا ہے اب جیسے ہی ارتھ گوڈ تھوڑا سا ہیلے گا ڈھولے گا اپنا پیر اس پر رکھے گا لٹرلی میں اس کو اتنی زور سے کانٹا لیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گا اور ریڈ گائیس میں نے ارتھ گوڈ سے چپکا کے اس کانٹے کو لگ دیا ہے اب بس میں دعا کرتا ہوں یہاں پر ارتھ گوڈ کے اٹھنے کی یا پھر تھوڑا بہت ہلنے جن لے کی اس کے بات دوستو میرا کام ہو جائے گا اور اس پورٹل کا استعمال کر کے میں یہاں پر اپنی ایج بہت ہی صحیح طرح سے بڑھا لوں گا تاہی مزایا سو کر ہی کہ اس دیکھئے اس کا پیر لگنے والا کا ارے کون جو جائے مار دیا ہے کتنی بری طرح سے کٹے چوبائے رے جان سے مار دوں گا یہ کس کملی ٹریویس ہے ختم کر دوں گا میں اس کو کہا اس دیکھئے ارتھ گوڈ کے بہت زور سے لگی وہ بھاگ گیا اب اس سے پہلے کی وہ واپس ہے اس کو پتہ چلے یہ سب میرا کام ہے میں چلتی چاہتا ہوں اور چاہ کر پورٹل میں اپنی ایج بڑھاتا ہوں گائز پتہ نہیں اس بار کتنی ارے واہ گائز اس بار میں کیا بن گیا اس بار میری ایج دیکھئے سیدھا ڈیڑھ سو سال کا او گیا میں ایک سال سے لے کر ڈیڑھ سو سال تک کا سفر دیکھئے گائز میرا اور یہاں پر اب میں لیٹرلی میں وارٹر گوڈ ہلک بن گیا ہوں مطلب اب میں اپنی طاقت سے کہیں بھی سمندر بنا سکتا ہوں گائز چلو واپس سے اس کے اندر جاتے ہیں ہیں یہ کیا میں آر اور اس کے اندر کیوں نہیں جا رہا ارے آر ڈاکٹر مکسٹ نے کہا تھا جو جتنا وردی ہے اتنی ایج بڑھاتا ہے نائی میں اتنا سا نہیں ہو سکتا میرے مالک نے ڈیڑھ سو کروڑ سائز بڑھائی میں اپنا ڈیڑھ سو سائز ہی آہ کم سے کم دو سو تین سو کروڑ سال تو بڑھاؤں گا یہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یار میں یہاں پر ہار نہیں مان سکتا گائز چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کڑی محنت کروں گا میں ہار نہیں مانوں گا مجھے یہاں پر خود کی ایج بڑھانی ہوگی لیکن کیسے مجھے کو سمجھ نہیں آرہا ہے گائز سب سے پہلے مجھے یہاں پر لگی آگ کو بجھانا ہوگا اگر میں نے اس آگ کو بجھا دیا تو اس کے بعد شایل یہ پوٹل خوش ہو جائے گا میری اس کام سے اور اس کے بعد مجھے ایج بڑھانے دے گا یقین آگ بجھانے کے لیے مجھے آ پر فائر ایکسٹنگیو سر یا فائر بگٹ چھئے چلو جلدی جاتے ہیں اور جا کر کچھ نکوستو دیکھتے ہیں ایم نٹ کائز فائر بگٹ مجھے مل گئی یاہو کائز چلو جلدی چلتے ہیں یہ میں نے ڈوڑ لگایا اب چلدی سے پیچھے جاتا ہوں اور اس پوٹل میں جتنی بھی خطرناک طریقے کی آگ یا ڈیمیجی سے ان سب کام ریپیر کریں گے اس کے بعد وہ پوٹل میری اس چلو پڑھائے گا چلو گائز میں چلی جلی جاتا ہوں اور یہاں پر یہ جو پوٹل ہے مجھے اس کی ساری آگ کو بچانا ہوگا کمون کمون وارٹر گارڈل تک کر سکتا ہے دیکھیں گائز میں نے یہاں پر پانی کا فوارا لگانا سرو کر دیا ہے کمون ارے واہ دیکھیں گائز یہاں پر آگ جو ہے وہ لٹرلی میں کم ہو رہی ہے میجھے تو لگا تھا آپ کام ہو ریا ہے جب ہوں گے ڈیان سے اپنے شکٹیوں کا استعمال کروں تو میں ضرور یہاں پر اتنا سارا پانی لے سکتا ہوں جس کی وجہ سے پوری آگ گائب ہو جائے گی کیونکہ میں اسے بہتر گارڈل کو بھسم کر دیا میں تو یہاں پر جائند گرین پوائزن گوڈ ہلک بن گیا اور میری ایج دیکھیں میں بیس لوگ سال کا ہو چکا ہوں اب میں یہاں پر اپنے دشمنوں کو پوائزننگ سے ہرا سکتا ہوں بس اس کے لیے مجھے اپنی طاقتوں پر اچھی طرح سے کنٹرول کرنا ہوگا اس کے بعد دوست اور مزائے گا ارے کافی دن ہو گئے ہیں میں کپ سے گھر نہیں آیا ایک میٹ میرے سائنٹسٹ کہاں ہے انہوں نے ابھی تک وہ کاتا مجھے ڈلیور کیوں نہیں کیا مجھے اپنے دشمنوں بڑا نا ہے تو کون ہے اوہ نو کائز یہ تو میرے مالک آگئے ایک میٹ تو تو وہی بچہ لگتا جس کو میں نے مارا تھا تو زندہ کیسے بچ گیا اب تو اتنا بڑا کیسے ہو گیا میں تجھے بس مکار دوں گا پہلے میں تجھے ماروں گا کائز میں آپ پر پوری دنیا میں پوری کی پوری پوائزن کی بارش کروں گا مطلب زہر کی بارش ہوگی جس کی وجہ سے لاوگر مر جائے گا باقی کے انسانوں کو اور جانوروں کو یہ بلکل بھی ہام نہیں کرے گا یہ مجھے بھی ہام نہیں کرے گا بے وکو تیرا جادو بلکل نقلی ہے یہ لے اوہ نو کائز یہ میرے والک تو بہت زیادہ پاپل ہے چل اب چپ چاپ یہ سوٹ مجھے دے اور اس کے اندر سے باہر آجا تیری عمر بیس لاکھ سال نہیں صرف ایک سال ہے نہیں میں ہار نہیں مانوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ دیکھ میں نے یہاں پر جو میرا پوٹل تھا اس کو لے لیا اب تو اپنی ایج کیسے بڑھائے گا نو نو کائز وہ جو پوٹل تھا لاوگھوڑ نے اس سے چھل لیا اب میں خود کی عمر کیسے بڑھاؤں گا کائز مجھے کسی بھی حالت میں لاوگھوڑ سے اس پہیئے کو چرانا ہوگا کیونکہ اس کے بینہ پوٹل کام نہیں کرنے والا ہے اسا کرنے کی سوچنا بھی بات مرنا ختم کر دوں گا میں مرنے ہی والا ہوتا ہوں یہاں پر شان سے مروں گا سمجھا مجھے میری ایج پڑھان ہی ہوگی یہ لے میں تجھے قدم کر دوں گا گائز آپ پلیس کومنٹ پر چل دیسے گرین ہلک کا اوپی لکھو میری مدد کرو اے باپرے اب جا کے کہیں شانت ہی ملی یہ ملیٹری بھی اسٹے رہی ہے نا کیوں کیا ہوا اور وہ کانٹا کون بنوارا تھا وہ کانٹا تو میں بنوارا رہا تھا لیکن تجھے کیا اس کا مطلب تو ہی یا تو ہی رہے آدمیوں نے ہی مجھے کانٹے سے چھوپایا ہے ایک ملٹ گائز اس میں تو میرا فائدہ ہے اگر ارث گوڑ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لاوہ گوڑ نے ہی ہمارے ارث گوڑ پر کانٹا چھوپایا ہے تو یہاں پر ان کی لڑائی ہوگی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ایک ملٹ اس کا مطلب میرا کانٹا تو نے لے لیا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا گائز جتنے ان کی لڑائی ہو رہی ہے میں کام کرتا ہوں لاوہ گوڑ کے پیچھے سے چڑھ جاتا ہوں اس کی باڈی پر اور یہاں پر اس کے خطرناک پہیئے کو لے لتا ہوں ارے باپرے گائز وہ ٹائر مجھے چاہیے ارے باپرے اس پہیئے کے بینہ میں اپنی ایج نہیں بڑا پاں گا میں چڑھ نہیں پا رہا ہوں ارے آرے یہ لاوہ گوڑ بہت زیادہ گرم ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے اے نکال یہاں سے کیڑے تجھے تو میں بات میں دیکھوں گا پہلے اس ارث گوڑ کو مار دا ہوں میرا کھاٹا واپس کر دے نہیں کروں گا میرے پیر میں بہت جور سے چوبا تھا تیری وجہ سے ارے میں نے نہیں چوبایا ہو سکتا ہے میرے آدھ بھی آنا تجھے بھگانا چاہو تو میرے ملیٹری بیس میں کیا کر آتا میں تو یہاں سونے آیا تھا کھائز دیکھئے یہاں پر لاوہ میں ارث گوڑ میں بہت خطرناک بیٹل ہو رہی ہے اور اب بپرا یہ لے میں تیرے اس پوٹل کو ہی دھڑ دوں گا نہیں یہ کیا کر دیا تنے مار اب تو بچے گا نہیں کھائز آئیڈیا میں کام کرتا ہوں وہ جو ٹائر ہے اس کو لیے دا ہوں اوہ نو وہ تو کچھ زیادہ ہی دور چلا گیا ویسے اچھا ہی ہوا لاوہ گوڑ سے لڑنے سے اچھا ہے کہ میں دور جا کر اس ٹائر کا استعمال کر کے اپنی اتنی زیادہ ایج بڑھا لوں کہ بعد میں میں لاوہ گوڑ اس کے بعد میرے مالک کو پتا چلے گا کہ میں کوئی کیڑا نہیں ہوں میں ایک گوڑ بننے لائک ہلک ہوں آل ریڈ کائز اب یہ کام کرتا ہوں اس پہیے میں سے کودنے کی کچھ کرتا ہے یہ 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 کیا نہیں یہ کام نہیں کر رہا ہے تو بارے ٹائر کرتا ہوں اوہ نو یہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے لگتا ہے گائز یہ پہیاں وہی کام کر سکتا ہے جہاں اس کی اصلی جگہ ہے اوہ نو پھر تو مجھے یہاں پر اس پہیے کو امیلٹری بیس میں لے کے جانا ہوگا جہاں پر وہ دھوہا نکلا ہوا ہے ارے باپ رے میں نے اس کو اٹھا لیا ہے چلدی چلتا ہوں میں تجھے برباد کر دوں گا برباد تو تو ہوگا یہ لے یہ تو لے کائز یہاں پر ان کی بہت خطرہ گلڑی چل رہی ہے اچھی بات ہے یہ لوگ بزی ہیں ایک منٹ وہ دھوہا کہاں پر گیا کائز سامنے میں ایک کام کرتا ہوں چلدی سے سٹائر کو یہاں دیتا ہوں یہ پورٹل میں نے سیٹ کر دیا ہے لگتا ہے اب یہ ضرور میری ایج بڑھائے گا پلیز گائز میرے لیے دعا کرنا کہ میری ایج بڑھ جائے اوہ مائی گوڈ گائز میں تو نقبہ لاک سال کا سن گوڈ ہلک بن گیا یہ اتنی غرمی کافتے آ رہی ہے یہ لے ارے باپ رے مار دیا کون مار رہا ہے ہم مجھے واہ گائز دیکھئے میں لاوہ گوڈ سے بھی زیادہ گرم لیزر فیک سکتا ہوں کیونکہ میں سن گوڈ ہوں اور لاوہ میرے بنا کچھ نہیں ہے ناہی کیڑایا گلتی کر رہا ہے یہ 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 لے اور یہ لے تو نے ہمیشہ ہم اس سے غلامی کرائی اتیا چار کیے کبھی کھانے کو نہیں دیا اور آج میں تجھے اس کی شجاہ دے رہا ہوں ناہی مار دیا فائنلی گائز میں نے یہاں پر لاوہ گوڈ سے کھٹکانا پا لیا اب دوستو یہاں پر آپ سب ہی تہیار ہیں میری ریال گوڈ فارم دیکھنے کے لیے تو چلو جلدی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں میں کتنی زیادہ ایج کا ریال گوڈ بتا ہوں گائز میں تو دنیا کا سب سے زیادہ ایج والا تین سو کروڑ سال کا جائنٹ گوڈ فاردر ٹائٹن ہلک بن چکا ہوں گائز اگر آپ کو میری یہ فارم سچ میں اچھی لگی تو باقی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے بہت مزائے گا تھینک یو سو مچ ہی